سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن کو آئین میں ترمیم کرنے کا کوئی حق نہیں یہ صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے چور دروازے سے آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے شاہد خاکان اباسی اور یوسف رضا گلانی کی میڈیا گفتگو سیکرٹ بالٹ کا آپشن ایوان کے بجائے کہیں اور ڈسکس بھی نہ کرنے کا مشورات سینٹ انتخابات کو شفاف کیسے بنایا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ تمام پارلیمنٹی جماعتوں کے نمائندگان کو بائیس پدوری کو بلا لیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد ذابطہ اخلاق جاری کیا جائے سینٹ الیکشنز میں جیت کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری سرکر مختلف عراقینیں قومی اور صبائی اسنری سے رابطے یوسف رضا گلانی کے لیے حمایت مانگی ذرائع کے مطابق حکومتی عراقین نے بھی ووٹ دینے کی یقین دیہانی کرا دی ان ہاؤس تبدیلی کا دار و مدات یوسف رضا گلانی کی جیت پر منحصر ہوگا وزیر آصف امران خان کا ایم این ایز اور ایم پی ایس کے تحافظات دور کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف سندھ کا ویڈیو لنک اجلاس آج شام پانچ بجے بلا لیا ادھر خیب پختونخواہ میں پی ٹی آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے معاملات تے بی اے پی کے چار عراقین تحریک انصاف کی حمایت کریں گے وفاقی حکومت اپنی پانچ سالہ آئینی مدت پوری کرے گی ترے سٹھ فیصد پاکستانیوں کو یقین حکومت قبل از وقت جا سکتی ہے گیرپ سروے میں سترہ فیصد شہنیوں کا خیال حکومت سب سے زیادہ توجہ مہنگائی قابو کرنے پر دے تیس فیصد عوام کا مشورہ پاکستان میں سوچ اور زمین دونوں میں تبدیلی لا رہے ہیں آئندہ نسلوں کے لیے طرز عمل بدلنا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا مزید کہا کہ دس ارب درخت لگانے کا ٹاگٹ پورا کریں گے روان سیزن میں شجرکاری جاپانی طرز پر کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس جاری پی ڈیم کی تحریک اور سینٹ انتخابات کا معاملہ زیر غور وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور ہونے کا امکان سرکار پر میں زمنی الیکشن کے لیے رینجرز کی تائیناتی بھی سات نکاتی ایجنڈے میں شامل نوروے میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری حکومت نے نوروے کے لیے دوہری شہریت رکھنے کی اجاست دے دی نوروے میں مقیم پاکستانیوں نے پی ایم پوٹل پر شکایت درج کروائی تھی پی کے 63 نوشیرہ میں زمنی الیکشن کا میدان نون لیگ آج سیاسی پاور شو کرنے کے لیے تیار پنڈال سج گیا پارٹی کی نائب صدر مریم نواز کارپنان سے خطاب کریں گی حلقے میں زمنی الیکشن انیس پروری کو ہوں گے پاک سرزمین پارٹی کا 28 فوری کو سہراب گوٹ کراچی میں جلسہ کرنے کا اعلان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپولز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان دینے کی بجائے سندھیوں کے نام پر سیاست کر رہی ہے عوام کو پکو دلوائیں گے پی ایس ایل سکس کے لیے ٹکٹس کی آن لائن فروغ پانچ سو اور پانچ ہزار والے تمام ٹکٹس فروغ دو ہزار تین ہزار اور چار ہزار والے چند ٹکٹس باقی پی ایس ایل کا میلہ بیس فوری سے سچے گا مکسٹ مارشل آرٹس پائٹر احمد مشتبہ کی وزیراعلا بلوچستان سے ملاقات جان کمال کی باکسنگ کے فروغ کے لیے اخدامات کی یقین دیہانی احمد مشتبہ کے نام سے اکیڈمی شروع کرنے کی خوشکبری بھی سنا دی کوئٹہ پہنچنے پر احمد مشتبہ کا شاندار استقبال عراقین اسمبلی ترجمان بلوچستان حکومت اور سپورٹس شخصیات نے بلکم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج خاص طور پر امین اسلم آپ کو اور جو ہماری جو کلائمٹ چینج کی منسٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں میں سب کو پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تھوڑے وقت میں بہت محنت کی کہ جو پاکستان میں ہمیں ایک تبدیلی لے کے آ رہے ہیں زمین پہ بھی اور سوچ میں بھی کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو لائف سٹائل بدلیں اور سوچیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک سے اس کا اگلے دس سال میں اگلے بیس سال میں اور اگلے پچاس سال میں کیا ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اگلی دنیا کے لیے آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے تو اس طرح اپنی زنگی گزارو کیونکہ آپ نے کل مر جانا ہے تو آخرت کے لیے آج سے سوچو کہ آپ نے اپنے عمال کیسے ٹھیک کرنے ہیں لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے یعنی کہ جو آج آپ کر رہے ہیں اس کا کیا اس زمین کے اوپر اللہ کی جو دیوئی زمین ہمیں ہے اس کو پر کیا اثرات آئیں گے اور ہم نے بدقسمتی سے پچھلے ستر سال میں اس حدیث کے اوپر بلکل عمل نہیں کیا ہم نے نہ اپنی آخرت کی فکر کی اور نہ ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو جس بے دردی سے اپنے درخت کاٹ رہے ہیں اپنے جنگلات ختم کر رہے ہیں اس کا ہمارے آنے والی نسلوں کے پر کیا نقصان ہوگا اور وہ سب سے زیادہ واضح آج لہور میں ہیں کیونکہ میں لہور میں بڑا ہوا تو آپ یقین کریں کہ وہ جو لہور تھا ایک ایک گارڈن سٹی کہی جاتی تھی اور وہ پشاور کا بھی یہی تھا پشاور کو بھی گارڈن سٹی کہتے تھے اور آج وہاں جو پلوشن ہے جو آلودگی ہے وہ اتنا نقصان دے ہیں ہمارے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے ایک اندازے کے مطابق کہ جس لیول کی پلوشن ہے اس وقت لاہور میں کراچی میں اور اس کے بعد پشاور میں اس سے انسان کی زندگی ایوریج پہ اون این اوسد گیارہ سال کم ہوتی ہے اور خاص طور پر بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے اس کے بہت برے اثرات ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے بیس سال میں ستر فیصد لاہور کے درخت کٹ دی ہے تو وہ جو کانکریٹ جو سمنٹ کا جنگل بن گیا اس کے اثرات تو آنے تھے تو جو آج ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں یہ ہم نے لاہور میں پچاس لاہور کے اندر پچاس سائٹ ہم نے علاقے ڈھونڈے جس میں یہ جو میعواقی یہ ایک ٹیکنیک ہے جو جپان میں نکالی گئی تھی کہ ایک ایسا جنگل جو کہ بڑی تیزی سے اکتا ہے جو کہ آج ادھر شروع کیا گیا پہلا سائٹ ہے یہ اسلامباد میں تو پچاس لاہور میں وہ سائٹ چونی ہیں جس میں جنگل دس سال میں وہ جنگل اک جاتا ہے جو عام طور پر تیس سال لگتے ہیں اس کو موسیقی موسیقی